بسم اللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں صوبوں کا کیا نظامتہ اس سلسلے میں گفتگو جاری ہے یمن اور حضر موت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت یمن کے گورنر یعلا بن منیہ رضی اللہ عنہ تھے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلب پر مدینہ جا رہے تھے اور راستے ہی میں انہیں عثمان رضی اللہ عنہ کا فرمان نامہ ملا جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت خلافت اور صنعہ پر یعلا رضی اللہ عنہ کی بحیثیت گورنر کے تقرر کی خبر تھی چنانچہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات تک صنعہ کے گورنر رہے اور شہر جند پر عبداللہ بن ربیعہ گورنر تھے یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پورے دور خلافت میں وہاں کے گورنر رہے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یمن کے دوسرے شہروں پر بھی آپ کے گورنر مقرر تھے لیکن مرکزی اور اہم مراجع میں صرف انہی دونوں گورنروں کا اکثر ذکر آیا ہے اور اسی طرح مراجع کے اندر عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں یمن کے حالات اور واقعات کی تفصیل مذکور نہیں اور اسی طرح ان مراجع مسادر کے اندر عثمان رضی اللہ عنہ اور یمن کے گورنروں کے مابین خط و کتابت کا بھی بہت کم ذکر وارد ہے صرف ان عوامر اور فرامین کا تذکرہ مذکور ہے جو خلافت کے تمام گورنروں کو بھیجے جاتے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اہل یمن کے سلسلے میں اپنے گورنروں کی اطاعت اور فرما برداری مشہور و معروف ہے اس پر یہ واقع دلیل ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک ثقفی شخص کو یمن روانہ کیا جب وہ واپس آیا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سے یمن والوں سے متعلق دریافت کیا تو اس شخص نے بتلایا کہ میں نے ان کو ایسی قوم پایا ہے کہ ان سے جو کچھ مطالبہ کیا جائے وہ اس کو پورا کرنے کے لئے تیار ہے خواب و حق ہو یا باطل اہل یمن سے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ عمر بن القطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کے بہت سے قبائل نے عراق مصر اور شام کے مختلف نئے شہروں کی طرف ہجرت کی جس کی وجہ سے ان کے تعلقات ان شہروں کے ساتھ مسلسل قائم رہے جیسا کہ ان کی ہجرت بھی دوسرے شہروں کی طرف عثمان رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں مسلسل جاری رہی اور جب آپ کے آخری دور میں جو فتنہ رنما ہوا اس میں یمن کے بعض یہودیوں کا انتہائی خطرناک کردار رہا جس کے نتیجے میں عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پیش آئی اور ان فتنہ پروروں کی خیادت میں عبداللہ بن سبا کے ہاتھ میں تھی عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بہت سے گورنر یمن کو خیر آباد کہہ کر حجاز آگئے تاکہ وہاں رونما ہونے والے واقعات میں حصہ لے سکے انہی میں سے یعلا بن منیہ اور عبداللہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہما بھی تھے تو یہ تذکیرہ تھا حضر موت اور یمن کا اور بھی صبحوں کا تذکیرہ ہے شام آرمینیا انشاءاللہ اندر درست میں ہوں سے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ اکرام کی سیرہ سے کما حق و فائدہ اٹھانے کی توفیق انعائد فرما آمین